آج ہر طرف جبکہ گاف کلپ کے چرچے ہو رہے ہیں تو عمران ریاض خان نے بھی ٹوٹر پر ایک گاف کلپ شیئر کیا تصویر شیئر کرتے ہوئے اوپر لکھا کس کس پاکستانی نے اپنے حرچے پر چلنے والا یہ گاف کو سنچوائی کیا ہے سرسبز و شادہ پہاڑوں کے بیچ و بیچ خوبصورت گاف کلپ پھر کیا تھا گاف کلپ کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد پاکستانی تو حیران ہی رہ گے کیا یہ واقعی پاکستان کا حصہ ہے اس گاف کلپ کے فائدے کیا ہیں کسی نے کچھ لکھا تو کسی نے کچھ ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا محمد کاشیف نے لکھا سنا ہے پہلے انگریز گاف کھیلا کرتے تھے مسلمانوں کی تاریخ میں تو نہیں پڑھا کہ محمد بن قاسم ارتغل صلاح الدین ایوبی یا کسی صحابی نے اس قسم کے عیاش کھیل کھیلے ہو اس لیے انہوں نے کئی ممالک فتح کیے تھے ہمزالی نے لکھا عوام کے لیے داخلہ ممنوع ہے اس کے اندر جانے کے لیے لمبی گاڑی بینک میں کسی رقم بہترین گاف سوٹ اور جوتے چاہیے مزدوری کرتا میلا کچھ علا پاکستانی اس گاف کورس پہ اٹھنے والے اخراجات اور عمرہ و وزراء کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مزدوری میں مصروف رکھا ہوا ہے اسمان فرد نے لکھا پاکستانیوں کی تو ہمیشہ گاف لال کی گئی ہے صرف گاف کیا ہاک کھیلنی ہے شکیل احمد آوان نے پوچھا پہلی بار دیکھا سنا ہے ہم اس کا بھی ٹیکس اداک کرتے ہیں عبد الرحمان نے آئی ایم ایف کے کرزدار دکھا دیئے ایک طرف گاف کورس کلپ کی تصویر سامنے رکھئے اور ایک طرف ان کو دیکھئے جو آئی ایم ایف کے کرزدار ہیں ڈاکٹر پی ٹی آئی نے لکھا زیر نظر تصویر میں یہ جنرد نظیر جگہ میری ڈریم پلیس ہوا کرتی تھی میں نے اہد بھی کیا تھا لازمان جاؤں گا پھر تحقیق سے پتا چلا کہ یہ جنرد نظیر وادی علاقہ ہم سیویلینز کے لیے ہے ہی نہیں پھر وہ خواب درے کا درہ ادورہ رکھ گئے مائنیم اس ہان نے لکھا ارے یہ تو برہمن لوگوں کی آیاشی کی جگہ ہے ہم سیویلینز تو شودر ہیں ہمارے اتنے نصیب کہاں عمران بھائی ایسی تصویریں شیئر کر کے دل مت اداس کیا کرے بس بد دعا نکلتی ہے کسی نے فیرون کی تصویر شیئر کی اور اس پہ لکھا جب اللہ تمہیں قوت طاقت دے تو اس شخص کے انجام کو یاد رکھنا دنیا فیرون کہتی ہے لہذا معاملات انسان بن کر سنبھالنا فیرون بن کر نہیں رانجہ لکھتے ہیں لگتا ہے ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنی ہوئی ہے جو خوف خدا سے آری ہے دکھامے کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں عمرے کرتے ہیں حاجی بھی اور حافظ بھی اور کمال تو یہ ہے کہ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں